اسلام علیکم فرینز امید کرتی ہوں آپ سبھی کے روزے بہت بہت اچھی طرح سے جا رہے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ میرے حق میں بھی بہتری کرے میں بھی اچھی طرح سے روزے رکھوں اور پورے رمضان اچھی طرح سے عبادتیں ہم سبھی کریں تو بھئی آج میں یہاں پر شیئر کر رہی ہوں تھوڑا سا کچھ باتیں ہم کریں گے ساتھ ساتھ میں یہاں پر اپنا سہری اور افطاری کی تیاری کر رہی ہوں تو یہاں پر میں سہری کے لئے بنا رہی ہوں بھنڈی کی سبزی اچاری بھنڈی میں بنا رہی ہوں اچاری بھنڈی ا annat آپ سوچیں گے کہ سہری میں اچاری بھنڈی تو ہاں اچاری بھنڈی ہے اور میں آپ کو ساتھ ساتھ ٹریک دے دیتی ہوں ٹرپ بتا دیتی ہوں کہ میں کیوں بنا رہی ہوں کیا وجہ ہے بھائی دیکھو جو سوکھی بھنڈی نہیں کھائی جاتی ہے عام طور پر ہم لوگ ساتھ میں دہی کھاتے ہیں اور سہری کے لیے اگر آپ آم پور پہ بھی کچھ بھی کھائیں اوپر سے ایک کٹوری دہی پی لیں تو پورا دن آپ ترو تازہ رہیں گے پیاس نہیں لگے گی ویسے بھی الاندور اللہ پیاس نہیں لگتی لیکن جن لوگوں کو رہتا ہے کہ ہمیں پیاس لگے گی تو وہ ایک بار یہ آزما کر دیکھیں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا تو بس ایک تو مجھے ہلکا پھلکا کھانا پسند ہے اس لیے میں بھنڈی بنا رہی ہوں ساتھ ساتھ دہی کا استعمال ہو جائے گا اس لیے بھی میں بھنڈی بنا رہی ہوں اور ویسے بھی یہ جو اچاری بھنڈی آج میں بنا رہی ہوں اتنی چٹکھارے دار اور مزے دار ہوتی ہے کہ بس مزہ آ جاتا ہے تو اس بہانے اچھے سے کھا لیا جاتا ہے اور ہلکا پھلکا ہی کھاتے لوگ صبح میں سہری کے وقت بھنڈی اور روٹی میں پراتے آوائٹ کرتی ہوں کیونکہ ایک تو ڈائجسٹ ہونے میں سب سے زیادہ تو مجھے ہی رہتا ہے کہ وہی چیز کھائی جائے جو آسانی سے ڈائجسٹ ہو جائے تو یہاں پر بھنڈی بنا رہے ہیں ساتھ میں یہ سہری کے لیے اور افتار کے لیے میں بنا رہی ہوں تھوڑی سی چاومین میں بناوں گی تھوڑی سی نہیں بہت ساری میں چاومین بنا رہی ہوں ساتھ میں تھوڑے سے چنے ہیں فروٹ چاٹ ہے اور دہی کا آئٹم میں ضرور رکھنے کی کوشش کرتی ہوں کیونکہ دہی جو ہے نا گرمیوں میں بہت بہت فائدہ کرتی ہے اور ویسے بھی دہی کے بہت بہت فائدے ہیں تو دہی آپ ضرور کھائیں تو دہی میں میں آج ڈالنے والی ہوں مارکٹ کی دہی پھلکیاں جو تیار آتی ہیں ڈرائے رہتی ہیں وہ میں وہ آج بناوں گی تو بس یہی چھوڑا سا منیو ہے اور اسی کو تھوڑا تھوڑا سا کھاتے کھاتے نا پیڑ بھر جاتا ہے اور ڈینر کے لئے میں تیار کر رہی ہوں تہری اور تہری میں گوشت میں بنانے والی ہوں مجھے تہری بہت بسر ہے گوشت والی تہری تو بہت ہی زیادہ اور ساتھ میں میں دہی پھلکیاں اسی لئے بنا رہی ہوں کہ وہی دہی پھلکیاں ہوں گی ساتھ میں تہری ہوگی تو مزہ آ جائے گا تو بھئی روزیں ہیں اللہ تعالی ہمارے روزوں کو بہت بہت قبول کرے اور ہم لوگوں کو بھی سبھی کو تو اچھی طرح سے روزے رکھنے کی توفیر کتا کریں اب روزے رکھنے کا مائنہ صرف یہیں پر پورا نہیں ہو جاتا کہ ہم نے صبح سے شام تک کھانا نہیں کھایا اور پانی نہیں رکھتیا روزے کا مائنہ اتنا گہرا ہے کہ عام انسان صحیح طریقے سے نہیں سمجھ پاتا ہم لوگوں کو بھی اتنا آسان نہیں تھا سمجھنا کہ ہمارے بڑے اگر ہمیں نہ بتائیں یا کوئی بھی تو روزے جو ہے نا اپنی نفس پر قابو کرنے کا ہے کہ ہماری نفس پر پوری طرح سے ہمارا قابو ہو ہماری بھوک پر ہی نہیں ہماری سوچ پر بھی قابو ہو ہماری زبان پر ہمارا قابو ہو ہمارے قصے پر ہمارا قابو ہو ہماری نگاہ پر ہماری ہر چیز پر ہمیں کنٹرول ہو آپ یہ دیکھیں کہ روزے میں کسی کی دل ازاری نہ ہو جائے ایسا لفظ نہ بھولیں آپ کا دل کسی کے بارے میں غلط خیال نہ کریں کسی کے بارے میں کچھ برا کرنے کا خیال آپ کے ذہن میں نہ آئے اور آپ کا جو ہے آج کل مارکٹ میں ہوتا ہے کہ غلط تول رہے ہیں روزہ رکھا ہوا ہے تو یہ بہت بہت غلط ہے روزہ آنکھ سے لے کر کے ہاتھ زبان دل دماغ ہمارے جذب کے ہر آزے کا روزہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کریں کہ ہم پوری طرح سے روزے رکھ بائیں غصہ نہ کریں کسی کو برا بھلا نہ کریں کسی کے بارے میں غلط خیال نہ کریں کسی کے غلط نگاہ کچھ بھی نہ ہم غلط دیکھیں کسی کو تو بہت ساری چیزیں ہیں جس پر انسان کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے تو روزے کا معنی صرف خوک اور پیاس سے نہ لگائیں بہت چھوٹا لفظ ہے خوک اور پیاس بہت یہ روزہ صرف خوک اور پیاس پر نہیں ہو جاتا اور ایک حدیث میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی حدیث کچھ اس طرح سے ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حانس کیا تم میری بہترین سنتوں کو جانتے ہو ان میں سے عظیم و شان جو سنت ہے وہ کیا ہے اب نبی سنت جو ہے بہت ساری ہیں اور ہر ایک سنت جو ہے نا بہت بہت گہرائی رکھتی ہے چاہے وہ بیٹھ کر پانی پینا ہو چاہے وہ سیدھی کروٹ سونا ہو چاہے وہ سیدھے ہاتھ سے کام کرنا ہو یا بہت ساری سار ایک سنت جو ہے نا بہت گہرے معینے لکھتی ہے لیکن ان سبھی میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان سے فرمایا وہ یہ ہے کہ دل کو صاف رکھنا دل کو صاف رکھنا عظیم الشان جنت ہے جب ہمارا دل صاف ہوگا تو قدرتی ہماری زبان سے کسی کے دارے میں غلط نہیں نکلے گا ہماری نگاہ غلط نہیں دیکھے گی کچھ بھی ہم غلط نہیں کریں گے تو یہ عظیم الشان سنت ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس سنت کو بہت مضبوطی سے پکڑ کے چلیں اور جو رمضان ہے وہ ہمیں ان چیزوں پر پریکٹس کرنے کا ایک بہترین موقع ہے اور قصد کر کے ہم اس مہینے اگر کریں گے تو یہ دیرے دیرے ہماری پریکٹس میں آ جائے گا اور ہم ساری زندگی پورے سال ہم اس طرح کریں گے پھر اگلے سال انشاءاللہ پھر ہمیں رمضان تحفے میں ملے گا اور پھر ہم باقائدگی سے پھر کریں گے اس طرح سے اللہ کرے کہ ہماری پوری زندگی آسان ہو جائے تو بس یہی دعا ہے میری اور میرے لئے بھی دعا کیجئے کہ میں پوری طرح میں میرے ساملی والے سبھی لوگ جو ہے پوری طرح سے روزے رکھیں صرف روک اور پیاس والے نہیں بلکہ دل سوچ اور زبان کے کنٹرول والے نفس پہ کنٹرول والے ہم روزے رکھ سکیں تو بس باتو باتو میں یہاں پہ میرا کھانا بھی تیار ہو گیا ہے چاوین تیار ہو گئی بندی تیار ہو گئی جو ہے کچکیاں اور پاپڑ بھی ہم تل رہے ہیں ساتھ میں میں بنا رہی ہوں تحری جو مجھے بہت پسند ہے گوشت کی تحری ہم بنا رہے ہیں اور جو ہے اب جو ہے میرا کافی سارا کام تیار ہو گیا بس مجھے چنے تھوڑے سے فرائے کرنے ہیں اور اس کے بعد میں بناوں گی تکھی کی جو پھلکیاں ہیں تو پاپڑ بھی میرے تل چکے ہیں بچوں کے بڑے فیوریٹ ہیں اور ساسا جو فروٹ چاٹ ہے آج میری بیٹی امائزہ تیار کر رہی ہے پڑے شوک سے تیار کر رہی ہے کیونکہ مجھے تو کٹنگ شٹنگ کرنا بلکل بھی پسند نہیں آتا تو آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ میں سبزی بنا رہی ہوں تو پیاز ساتھ ساتھ کٹ رہی ہوں کیونکہ مجھے رہتا ہے کہ ٹائمز آیا نہ ہو اور اتنی دیر پیاز سنے رہے ہوتے ہیں اتنی دیر میں نے بھنڈی بھی کٹی ہے تو بس امائزہ چاٹ بنا رہی ہے اور یقین کریں اتنی بہترین اور اتنی مزیدار اس نے چاٹ بنائی کہ چینی سے لے کر چاٹ مسالہ اور نیمو تک ہر چیز پر چیز چھوٹی بچی ہے اتنا اس نے میری مدد کری میرے دل سے تو بہت بہت دعائیں نکلیں اللہ تعالی اسے جزائے خیر دے اللہ تعالی بہت بہت نیکی آتا کرے بہت اس کے قسمت روشن کرے اللہ تعالی کا مستقبل روشن کرے آپ بھی بچوں کو بہت دعائیں دیا کریں اور بچوں کو ہمیشہ ہم سب ہی کو ہماری اولادوں کی خوش ضرور دکھائیں کیونکہ آج کے دور میں زندگیاں اتنی مختصر ہو رہی ہیں کہ ہر انسان بڑی محنت سے اپنے بچوں کو پالتا ہے اور پروان چڑھاتا ہے اور اس کے بعد جب خوش کا موقع آتا ہے تو اللہ تعالی کو وہ پیار آئے چکا ہوتا ہے تو ضرور دعائیں کریں اس بات کیلئے سجدوں میں دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب ہی کو ہر انسان کو اولادوں کے خوش دکھائیں تو تحریک آلو بھی فٹا فٹ سے کٹ رہے ہیں میرا سارا ہی اللہ بڑی آسانی سے اللہ تعالی نے سار افتار تیار کروا دیا ہے سہری بھی میری تیار ہو چکی ہے اور جلدی سے چاول دو کر ڈالیں گے اور جلدی سے وقت پر پہنچ نا ہوتا ہے دسترخان پہ کیونکہ اگر ہم وقت پہ نہیں پہنچیں گے تو اتنی ساری دعائیں مانگنے کا موقع نہیں ملے گا تہری ریسیپی جو ہے میں نے اپلوڈ کری ہوئی ہے آپ چیک کر سکتے ہیں گوشت کی تہری البتہ میں نے نہیں اپلوڈ کری لیکن ہاں جو تہری ہے اگر آپ بنانا چاہتے ہیں آلو کی تہری ویجیٹی بلو پلاؤ میں نے ساری چیز اپلوڈ کری ہوئی ہیں دہی پھلکیاں میں نے اپلوڈ کری ہیں دہی بھلے بہت طریقے میں نے اپلوڈ کرے ہیں حد یہ ہے کہ آلو کے دہی بھلے بھی میں نے اپلوڈ کرے ہیں آپ ایک بار ضرور پرائے کریں اور وہ اتنے مزے کے بنتے کہ کوئی بھی جلدی سے تو اندازہ نہیں کر پائے گا کہ یہ آلو کے بھلے بنے ہیں تو دہی بھلوں کو ایک بار آپ ضرور چیک کریں مون کی تال اڑت کی تال فوزن دہی بھلے اور انسٹن دہی بھلہ پرائیڈ کے دہی بھلے سبھی طرح میں نے بنائے اور دہی پھلکیاں وغیرہ بھی میں نے تیار کری ہوئی ہیں یہ پر اب میں تیار کر رہی ہوں مارکٹ والی آج میں تیار کر رہی ہوں کیونکہ بچوں کو تھوڑا تھوڑا ٹیس چینج چاہیے ہوتا حالانکہ میں نے دہی بھلے فروزن کر کے رکھے ہوتے اور مجھے بھی تھوڑا ڈیفرنٹ چاہیے ہوتا تو بس ہمیں یہاں پہ سارے مسالے اٹھ چکی اور جو میں نے پودینہ سکھانا بتایا ہے پودینہ سکھانا وہ جو ہے میرے رائتوں میں ضرور جاتا گرمی گرمی کیونکہ یہ پودینہ ہے بہت تھنڈا کھا تھنڈا محسوس ہوتی جب ہم پودینہ کھا رہے ہوتے تو آپ بھی ٹرائے کریں ہو سکتا ہے آپ کو بھی اچھا لگے تو بس میرے تو یہاں رائتہ تیار ہوگی اب میں پانی اٹھ کرنے والی تھنڈا تھنڈا سا اور اس کے بعد میں دہی میں ڈال دینے والی ہوں وہ مارکیٹ کی ریڈی میٹ کھل کیا بس میرے افتار تیار ہے جلدی سے میں پریشر کوکر میں سیٹی لگاؤں گی وہ آتی رہے گی اور میں جانا ہے دسترخان پہ دعائیں مانگنی اللہ سے تو امید کرتی ہوں آپ کو سیدھا سادھا سا ولوگ پسند آیا ہوگا تو اگر پسند آیا ہے تو جلدی سے لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں دعاوں میں بہت بہت یاد رکھیں انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں جب تک اللہ حافظ